ہیلو گئیس کیسے ہوں آپ سبھی لوگ سواگت کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل میں تو گئیس آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں جیسے کہ اگر آپ کا بی آئی کا جو کی آئیڈیا اور وڈا کا سم کارڈ دوستو آپ کا فون چوری ہو جاتا ہے یا آپ کا فون کہیں گر جاتا ہے اس میں آپ کا جو بی آئی کا سم کارڈ ہے آپ کو لگا رہتا ہوگا جیسے کہ وہ بندہ کہیں اس میں کچھ پیسے نہ نکال لے یا ہمارے ساتھ کوئی فراڈ نہ کر دے تو آپ کو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں آلائن ایک پروسس بتانے والا ہوں جس طریقے سے آپ اپنے سم کارڈ کو آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل فون سے بی آئی کی سم کارڈ کو جیسے آئیڈیا اور وڈا کی سم کارڈ کو آپ بند کر سکتے ہو آلائن بس ایک سیکنڈ میں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو میں آ چکا ہوں موبائل کی سکرین پر آپ کو یہاں پہ کوئی سا بھی فون کا براوزر آپ کو اپن کر لینا ہے جیسے کہ ہم یہاں پہ کروم براوزر کو اپن کر لیتے ہیں دوستو یہاں پہ ہم نے کروم براوزر کو اپن کر لیا ہے اور آپ کو یہاں پہ سرچ کرنا ہے جیسے کہ آپ کے پاس اگر ایڈیا اور وڈا کوئی سا بھی سم کارڈ ہے اس کو آپ بند کرنا چاہتے تو آپ کر سکتے تو آپ کو یہاں پہ type کرنا ہے myv.in یہ آپ کو search کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو go پہ click کر دینا ہے اس کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ ایسا interface آ جائے گا آپ کو یہاں پہ کچھ نہیں کرنا ہے یہاں پہ آپ کو three lines دیکھ رہی ہوں گی اس پہ آپ کو click کرنا ہے click کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ نیچے کی اور آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو لکھا دیکھ رہا ہے help اس پہ آپ کو click کرنا ہے یہاں پہ corner پہ click کرنے کے بعد میں آپ کے پاس کچھ ایسے اپسن کھل جائیں گے یہاں پہ آپ کو ایف اے کیو اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد میں پھر آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرپیس آ جائے گا جیسے کہ آپ کو نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد میں دوستو یہاں پہ آپ کو ادھر اس سائٹ یہاں پہ آپ کو اسکلوڑاون کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا اکاؤنٹ اور سم ریلیٹڈ اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے سیمپلی جیسے ہی آپ اس پر کلک کرو گے پھر آپ کو یہاں پہ نیچے آنے والا ہے How do get my P.O.K. اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد میں دوستو پھر آپ کو کچھ نہیں آپ کو تھوڑا نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو جیسے جوم کر کے میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ in case you have lost your sim یہاں پہ block its click اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے ہی ہیئر پہ کلک کرنا ہے ہیئر پہ جیسے ہی آپ کے لئے کرو گے پھر آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آ جائے گا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو block your sim یعنی آپ کس sim کو یہاں پہ block کرنا چاہتے ہو اس sim کا یہاں پہ موبائل نمبر انٹر کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ انٹر کرنے کا option آ رہا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں اس کو آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے جیسے کہ جب آپ نے sim card لیا تھا bii کا idea وoda کا جب بھی آپ نے sim card لیا تھا یا آپ نے atl سے idea idea وoda میں آپ نے port کر آیا تھا sim card یہ دھیاں رکھنا ہے idea وoda میں آپ نے جب بھی port کر آیا ہو یا آپ نے نیا sim لیا ہو idea وoda کا جو آپ نے sim کھلتے time آپ نے sim کھلتے time جو alternate number دیا تھا alternate mobile number اس mobile number وہ mobile number آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ اس پہ ایک otp جائے گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے بھی آپ ساب ساب پڑھ سکتے ہو جو آپ نے alternate number sim کھلتے time دیا تھا یا m&p کرواتے time دیا تھا وہ آپ کو یہاں پہ ہونا چاہیے چاہے آپ کسی سے بھی لائیے گا تب ہی یہ یہاں سے بند ہوگا تو جیسے کہ ہم یہاں پہ ایک number ڈال دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم number فٹا فٹ ڈال دیتے ہیں تو جیسے ہی دوستو ہم نے یہاں پہ number ڈالا number ڈالنے کے بعد میں پھر آپ کو یہاں پہ دیکھنا ہے یہاں پہ آگے لکھ کے آرہا ہے get otp to block sim اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد میں پھر دیکھئے گا یہاں پہ آپ کے سامنے لکھ کے آ جائے گا دیکھئے یہاں پہ لکھا ہوا ہے otp has been sent to your registered mobile number یہ دوستو یہاں پہ لکھ کے بھی آرہا ہے we sent otp to your alternate mobile number یہاں پہ alternate mobile number پہ جا چکا ہے otp آپ کو یہاں پہ otp جیسے ہی آپ submit کروگے اس کے بعد میں دوستو یہاں پہ پانس سے دس منٹ میں یہ جو آپ کی sim ہے وہ بند ہو جائے گی جیسے کی اگر آپ کا چوری ہو گیا ہے phone یا آپ کا گم ہو گیا ہے phone اس میں جو sim card ہے وہ بند ہو جائے گی اور دوستو آپ کو آگے بتا دوں گا یہ process کرنے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے جیسے کی یہاں پہ ساپ ساپ لکھا ہوا ہے جیسے کی آپ نے یہ sim card بند کرا دیا ہے اس کے بعد میں آپ کو پندرہ دن کا time ملنے والا ہے آپ کسی بھی swap پر جا کر اس کو replace کرا سکتے ہو یعنی اس کا اسی number کا آپ sim card replace کرا سکتے ہو duplicate sim card لے سکتے ہو پندرہ دن کا آپ کو time ملے گا اور اگر آپ کا یہ sim card post paid ہے post paid کا اسی طریقے سے آپ بند کرا سکتے ہو اگر post paid کا ہے تو آپ کو یہاں پہ لکھے آرہا ہے یہاں پہ post paid کا یہاں پہ 60 دن دیا جا رہا ہے 60 دن کے اندر اندر ان کو جو sim card ہے وہ replace کرا لینا ہے duplicate نکلوا لینا ہے اسی number کی تو جیسے کی دوستو آپ سمجھ کہے ہوگے تو آپ کو یہ کام ضرور کرنا ہے آپ کو پندرہ دن کے اندر لکھروا لینا ہے اور آپ جب بھی sim card یعنی block کرنا چاہتے ہو online تو آپ کو جو alternate number دیا تھا وہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ online نہیں کروانا چاہتے ہو تو آپ customer care پہ call لگا کر اس کو کر سکتے ہو جیسے کی میں نے آپ کو ایک online طریقہ بتا دیا ہے جیسے کی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے customer care پہ call نہیں لگ پاتا ہے اور آپ اس process کو نہیں کر پاتے تو اسی لیے میں نے آپ کو بتا دیا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے اور other sim card other sim card جیسے جیو ایٹل یا بی ایسنل ان کا آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا کوئی بھی online process نہیں ہے بس آپ کو کیا کرنا جیسے کی اگر آپ کا sim card کھو گیا ہے گم ہو گیا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کسی بھی store پر جو بھی retailer shop ہے ان پہ آپ جائیے گا اور آپ replace کرا دیے جگا sim card کو نکلوا لیجے گا جیسے ہی یہ طرح ہی وہ بند ہو جائے گا تو آپ کسی بھی بجے سے retailer کی shop پر replace کرانے نہیں جا پاتے ہو sim card تو آپ کو جیسے کی جیو ایٹل بی ایسنل کسی بھی کی طرح سے آپ نہیں جا پاتے تو آپ اس کو customer care پر call لگا کر اس کو بند کرا سکتے ہو بس آپ کو document جب آپ نے sim card خریدہ تھا وہ اس document کی کچھ detail مانگے گے دو گھنٹے میں sim card بند ہو جائے گا اگر آپ کو sim replace کرانے جاتے ہو جیسے کی retailer کے پاتھ تو آپ کو بند کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے retailer آپ کی sim جیسے ہی replace کرے گا تو دو گھنٹے میں وہ sim card آٹومیٹکلی بند ہو جائے گی اور یہ جو آپ نے replace کرائیے اسی نمبر کی یہ چالو ہو جائے گی دوستو اس طریقے سے آپ کے پاس کوئی ایسا fraud ہونے کا chance نہیں رہے گا تو دوستو آسکر کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کر کے جائے گا اگر آپ چینل میں نئے ہو تو چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہو ملتے ہیں دوستو اگلے نئے ویڈیو میں تب تک لیے خود سکتے ہو